بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بی ٹوی ایک ایڈمی فائیور کی ٹریننگ ہمارے کنٹینیو ہے اس کے دو چپٹر What is Fiver ویگز اوبرویو کو ہم کور کر چکے ہیں تو تیسے چپٹر کی طرف چلتے ہیں How to create a professional profile on Fiver Fiver پر پروفائل بنانا بہت آسان ہے آپ بہت آسانے کے ساتھ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ کچھ ٹپس اس حوالے سے شیئر کر رہا ہوں جو آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ سیکھیں گے کہ ایک professional profile کیسے بنائی جاسکتے ہیں یہاں میں کچھ تھیوری بتاؤں گا جو آپ کو بہت کام آئے گی چلتے ہیں How to make your profile professional Buyers that are rolling on Fiver are in fact looking for professional and experienced freelancers Buyers جو Fiver پر آتے ہیں یعنی کوئی گگز بغیرہ پرچیز کرنے تو وہ ہمیشہ ایک ایسے سیلر کی تلاش میں رہتے ہیں جو professional ہو اور experienced freelancer ہو In order to attract buyers your profile should look professional and attractive اگر آپ Fiver سے order حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی profile professional اور attractive ہونی چاہے گی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں Fiver پر profile بہت matter کرتی ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنی profile بنانے کے لئے بہت محنت کرنی پڑے گی اور اپنی profile کو professional اور attractive بنانا پڑے گی یہاں میں جو tips share کرنا ہوں دوسری Fiver کے لئے نہیں ہے بلکہ دیگر platform سے بھی آپ کو دو tips کام آئیں گے تو چلتے ہیں your Fiver profile is more than just a place to put your picture and a few words about yourself it is an integral part of converting interested visitors into paying buyer آپ کی profile جو ہے آپ کی profile جو ہے and is trust جب کوئی buyer آپ کی profile پر آئے گا تو ایسے کون سے reasons ہوں گے جو وہ آپ پر trust کرے گا اور اپنا order place کرے گا when it comes to buying anything especially online we want to know who are dealing with آپ اس کو offline مثال سے پہلے سمجھیں کہ اگر ہم کسی shop پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے dealing کرنے والا بندہ کیسا ہے تو اسی طریقے سے خصوصاً online field میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی buyer آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو deal کر رہا ہے وہ بندہ کون ہے اور کیسا ہے On Fiver sellers have reputation levels and visible feedback from their previous clients Fiver پر levels ہوتے ہیں sellers کے ان کو ہم آگے chapter بھی discuss کریں گے ایک chapter کا levels کا ہمارے پاس پورا chapter ہے اس میں ہم discuss کریں گے and visible feedbacks یہ وہی reviews ہیں جو ہم GIGS overview میں دیکھ چکے potential buyers can quickly identify by the comments left by others and the sellers level if they are someone they can work with جو buyers ہوتے ہیں وہ فوراں ہی identify کر لیتے ہیں آپ کے profile کو کس طریقے سے آپ کے reviews سے جو buyers تھے انہوں نے آپ کے profiles پر آپ کو جو review دیا ہوں گے ان سے فوراں آپ کے profile identify Fiverr پر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ level بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں new sellers however enter Fiverr without reputation اور feedback تو نئے sellers جو ہوتے ہیں جب وہ Fiverr میں enter ہوتے ہیں تو یقین ان نہ ان کے پاس کوئی reputation ہوتی ہے نہ کوئی review ہوتا ہے نہ کوئی feedback ہوتی ہے اور نہ ان کا کوئی level ہوتا ہے تو وہ کیا کریں they relay on their gigs description ان کو اپنی gig description پر بہت زیادہ focus کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ویڈیو and images ویڈیو اپنی profile میں جب آپ gig بناتے ہیں تو آپ کو ویڈیو بنانے کی بھی facility ہوتی ہے Fiverr کی طرف سے تو آپ ایک اچھی سی ویڈیو بنائے اس میں image gallery اچھی سی رکھیں اچھے سے image بنائے اس کے لئے یہ تمام چیزیں ہم gig's کا section میں انشاءاللہ آگے cover کریں گے کہ کس طریقے سے image اور ویڈیو کو بنائے جاتا ہے اور اچھے طریقے سے بنائے جاتا ہے اس سے کیا ہوگا convey the value in what they offer to turn a browser into a buyer کہ جو صرف آپ کی profile دیکھنے آئیں گے ان کو ایسی چیز آپ کی profile میں ملے گی کہ وہ صرف دیکھنے والے نہیں رہیں گے بلکہ وہ آپ کے buyer بن جائیں گے a lot of new sellers forget that their user profiles is a key part of this process آپ نے دیکھا ہوگا افسر لوگ بولتے رہتے ہیں fiverr کے کسی گروپ پر facebook میں اگر ہم جائیں کہ مجھے order نہیں مل رہے مجھے order نہیں مل رہے تو کیا وجہ ہوتی ان کو order نہ ملنے کی سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے new seller کے لئے اس کی profile ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی جو profile ہے وہ ہی انہیں order دلوا سکتی ہے کیونکہ نہ ان کے پاس level ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس reviews ہوتے ہیں it's not just a space to show you it's the section where you sell yourself as a reason to purchase what you offer یہ صرف internet پر آپ کی identify نہیں ہوتی آپ کے لئے صرف جگہ نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی یہ فلاں بندہ بھی کوئی ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ section ہوتا ہے کہ جب بائیر آپ کے profile پر کسی طریقے سے پہنچ گیا تو آپ کی profile میں ایسے reasons ہونے چاہیے کہ اس بائیر کو یا جس صرف visitor تھا اس کو بائیر میں وہ convert کر دے آپ کی جو گگز ہوتی ہیں وہ آپ کا passion show کرتی کہ جس نے یہ گگز بنائی ہے اس کے پیچھے جو بندہ ہے وہ کتنا professional they are part of you so it's important that buyers get a real sense of who you are and what matters to you جیس جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ آپ جب گگز بناتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک real sense ہوتا ہے آپ گگ جب بنائیں گے تو آپ پوری script کے ساتھ آپ پوری توجہ کے ساتھ گگ بنانی ہے کیونکہ گگ ہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ matter کرے the first step پہلا step کیا ہوگا is choosing a picture that conveys the value you want to show ایسی picture آپ نے choose کر نی ہے کہ جو convey کرے آپ کی value کو جو آپ show کرانا چاہ رہے ایسی pictures آپ کو دھونی ہے یا بنانی ہے choose an image of an object an animal or anything really that is not you doesn't help اگر آپ اپنی profile picture پر کسی object کی picture لگا دیتے ہو مثال کے طور پر آپ نے کسی pen کی تصویر لگا دی کسی جانور کی تصویر لگا دی اور anything یا کسی بھی چیز کی تصویر لگا دی کسی background لگا دی یہ آپ کی help نہیں کرے کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی باہر آئے گا آپ کی profile پر اور وہ آپ کی gig دیکھے گا اور جب وہ آپ کی gig دیکھنے کے بعد سوچے گا کہ یہ gig بنانے والا کون ہے اسے دیکھوں اور جب وہ آپ کی profile پر جائے گا اور اسے وہاں کسی cat کی dog کی تصویر نظر آئے گی تو something that does not increase trust تو اسے کیا ہوگا کہ باہر اور آپ کے درمیان trust پیدا نہیں ہو سکے the best profile picture to show your emotions and convey a true sense of the real view سب سے بہترین profile picture کوئن سی ہوتی ہے اور یہ ایک اہم پارٹ ہے آپ کی profile کا آپ کی profile picture سب سے پہلے آپ کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھی emotions کے ساتھ آپ ہی اپنی picture ہو آپ ہستے ہوئے ایک اچھا suppose ہو آپ اور آپ اسی کو اپنی profile picture use کریں you are not being judged on fire trying to be anything other than yourself is basically lying so just be yourself and be proud آپ کسی اور کی تصویر نہ لگاؤ بلکہ آپ اپنے آپ پر proud کرو کہ میں ہوں میں ایک designer ہوں آپ اپنی تصویر لگاؤ اور کسی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ اپنی تصویر کو اس میں use کرو you are not being judged on fire trying to be anything other than yourself is basically lying so just be yourself and be proud buyers are not looking to see if you look cool or good looking they just want to see who the person behind those amazing gigs are جب buyer آپ کی گگ کو دیکھ کر آپ کی پروفائل کی طرف آئے گا تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے خوبصورت لگتے ہو کہ آپ دیکھنے میں اچھے ہو یا آپ دیکھنے میں اچھے نہیں ہو بلکہ اس کا تجسسس ہوتا ہے کہ اتنی اچھی گگ بنانے والا ہے کون میں اس کی تصویر دیکھوں اس کو original دیکھوں تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس امید سے آتا ہے کہ اس بندے کو دیکھوں جس نے اچھی گگ بنائی ہے اور پیچھے ایک بلی کی تصویر اس کو نظر آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کیا افیق پڑے گا آپ اپنا کوئی کارٹون بنا سکتے ہو جیسے کہ آپ نے فائیور کی پر دیکھا ہو گیا اکثر لوگ اپنا کارٹون بناتے ہیں تو کارٹون بنانا ہم ویسے ہی آگے سیکھیں گے تو آپ پروفائل پکچر پر اپنی پکچر کا اپنی فیس کا کارٹون بنا کر ڈال سکتے ہو اس سے impression کیا پڑتا ہے کہ آپ ایک nature fun loving person ہو اسے بہت اچھا اپنی پروفائل پر پڑتا ہے your profile description is your chance to cement that first impression اب description کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کی جو profile کا description ہوتا ہے وہ first impression ہوتا ہے think of it as the opportunity to describe yourself in the space of two tweets آپ کے پاس two tweets کا space ہوتا ہے یعنی 280 ایک tweet یعنی twitter کا tweet ہوتا ہے وہ 140 words کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس 280 something کا space ہوتا ہے اپنے آپ کو proof کرنے کے لئے اور یہ آپ کے پاس اچھی opportunity ہوتی ہے it can be about where you are from why you can sell on favor and what your customers can expect اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی description میں آپ یہ describe کرو کہ آپ کہاں سے ہو اور آپ کیا sale کرنا چاہ رہے ہو جیسا کہ میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ آپ اپنے آپ کو explore کرو کہ آپ کا مقصد کیا ایک فائیور کو join کرنے کا تو آپ نے explore کر لیا اب آپ graphic designer ہو تو آپ بتاؤ کہ میں graphic designer ہوں I am a professional graphic designer and I am a friendly communication میں ایک friendly communication کرنے والا ہوں اپنے customers سے جو clients customers expect کر رہے ہوں گے وہ ان کو بتا چلے گا it can also be truly personal conveying value by your circumstances and what you are passionate about the real the only real rule is to be genuine talking about your professional and personal background and experience آپ نے جب اپنے آپ کو describe کرنا ہے اپنی description میں تو آپ نے جنین طریقے سے ریال طریقے سے اور آپ کی جو ریال انفو ہے وہ ہی یہاں پہ ڈالنی ہے اگر آپ graphic designer ہو تو آپ صرف اپنے آپ کو graphic designer show کرنا ہے graphic designer ایسا نہ ہو کہ آپ experience 3 سال کا ہے اور آپ نے 10 سال کا experience لگ دیا تو اس سے بھی برا effect پڑتا ہے جب communication ہوگی نا تو ظاہر ہے سامنے والا آپ کو جانچ لے گا identify کر لے گا کہ آپ کے اندر کتنا experience ہو جیدی going for the hard sell pushes more people away seller سے کام کر چکے ہوتے ہیں تو وہ جان جاتے کہ یہ جو seller ہے کتنا سچا ہے اور کتنا dishonest ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ customers کو بے وکوف بنا لیں گے 3 سال کا experience ہے آپ کے پاس 10 سال کا experience تو ایک client ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ سے کام دے بھی دے لیکن جو زیادہ اور اچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ بہت برا effect don't be shag your buyers want to know who you let them see who you are and what you represent it just might be what 's holding backwards آپ کے باعث آپ کو جان نا چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ خود بھی deal کرتے ہو کسی سے آپ بھی سامنے والے کو دیکھتے ہو کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے میرا کام کر سکتا ہے یا میرا کام نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو judge کر لیتے ہو کہ وہ آپ کا کام کر سکتا چکے ہوں گے پروفائل کی حوالے سے لیکن ہم مزید بہت کو سیکھتے ہیں آگے before you commit to working with a company or a professional you usually like to know who exactly it is that you will be doing business with جب بھی آپ کسی company ya professional business man سے business کنا چاہتے ہو تو آپ اس کو exactly know اس کو جاننا جاتے ہو کہ وہ ہے کون اس کا business کس type ہے کمپنی کس type ہے maybe you google then ہو سکتا ہے آپ اسے google پہ search check out their linkedin profile آپ linkedin پہ جا کے ان کی profile دیکھو کمپنی کا structure کیا ہے کمپنی کیا کام کرتی ہے اور take a look at their other social ہماری روز مرڈا کی روٹین کیا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لازمی ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کے بارے معلومات حاصل کریں جس کا ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور خصوصا اس کے بارے معلومات کریں جس کو ہم اپنا کام دینے جا رہے ہیں تا کہ ہمارے جو محنت سے کم آئے ہوئے پیسے ہو زائے نہ ہو جائیں تو اس طرح فائیور کا بھی معاملہ ہے فائیور پر بھی بائیر یہ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ زائر وہ بھی محنت کر پیسے کم آتے ہیں وہ بھی کلک دی پرچیز بٹن اس چیک آؤٹ یور سیلر پر جی ہاں جب بھی کوئی فائیور پر بائیر آتا ہے آپ کی گی کو دیکھتا ہے تو آپ کی گی کو وہ ڈیریک پرچیز نہیں کر لیتا بلکہ وہ آپ کی پروفائل پر جاتا ہے پہلے آپ کو دیکھتا ہے it's آپ کو یقینا تھوڑا نہیں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا جو نیو بی ہیں ان کو خصوصی اپنی پروفائل پر بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا ڈسکریپشن کیسی ہونی چاہیے یہ میں کافی کچھ پیچھے بتا آیا from your picture to your description think of your profile as a way to declare yourself your skills and why your buyer should choose you آپ کی profile picture سے لے آپ کی description تک آپ سوچو ایک دن میں آپ کچھ نہیں سمجھاتا دو دن ایک ہفتہ لو لیکن اپنی profile پر جب تک گیگ ایڈ نہ کرو جب تک آپ کی description اور profile picture اچھی نہ ہو اس سے کیا profile پہ جائے گا اور seller profile پہ اگر اسے کام کی description اور اچھی profile picture نہیں دکھی تو یقین وہ order نہیں دے گا tip number one کی طرف چلتے display your skills آپ کو اپنی skills کو اس طرح سے display کرنا ہے whatever your gig is whether it's in graphic design programming writing or anything else it's important to find a the best choice for that category آپ کسی بھی category میں کام کریں چاہے وہ graphic designing کی ہو programming کی ہو writing کی ہو یا کوئی بھی category ہو تو سب سے important جو ہے کہ آپ ایسا creative طریقہ ڈھونڈیں جس سے آپ buyer کو دکھا سکیں کہ آپ اس category میں ان کے لیے best choice ہیں کیونکہ اگر آپ graphic design کی category میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ آپ کے علاوہ بہت سے competitor آپ کے اس category میں کام کر رہے ہیں تو ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ کو select کیا جائے تو ایسی کچھ الفاظ آپ کو اپنے description میں use کرنے پڑیں گے کہ آپ دوسروں سے مختلف کیوں ہیں جی ہاں جیسا کہ آپ جس بھی category میں کام کریں تو اس حوالے سے آپ کو اپنے description اور profile پکچر پر فوکس کرنا پڑے گا اگر آپ ایک designer ہے تو آپ اپنے face کو cartoon میں convert کر کے profile picture use کر یں اور description بھی designing کے حوالے سے رکھیں اگر آپ writer ہیں تو آپ کو ایک سنجیدہ pose اپنا profile picture پر use کرنا پڑے گا اور آپ description بھی اسی حوالے سے ہونے چاہیے تاکہ آپ کے profile picture سے ہی اندازہ ہو جائے کہ آپ profession کیا ہے اس کے بعد description سے مزید clear ہو جائے کوشش کریں آپ اس میں اچھے لگنے چاہیے آپ ایسی ٹی شرٹ ویئر کریں جو آپ کی فیوریٹ بینڈ کی ہو اور ڈسکرپشن میں آپ نے کچھ اپنی ہوبیز بھی ڈسکس کر رہی ہیں اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو ڈیزائنگ سے ریلیٹڈ ہوبیز کچھ آپ ڈسکرپشن میں مینشن کریں اگر آپ رائٹر ہیں تو اس رائٹنگ سے متعلق جو ہوبیز ہیں آپ کی وہ مینشن کریں تاکہ جو آپ کا بائرز آپ کے ڈسکرپشن کو ریٹ کر رہا ہے اس کو کلیر ہو جائے کہ آپ واقعی ایک پروفیشنل گرافک ڈیزائنر اور ایک پروفیشنل رائٹر ہے تو ٹپ نمبر ٹو ہے شو یور ٹرو فیس ایٹس ہیومن نیچر تو وانٹو سی دی فیس آف دی پرسن ویٹ ہوں یو آر کمیونیکیٹنگ یہ ایک نیچرلی طور پر ایک ہیومن فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس شخص سے کام کر رہا ہے کس پرسنیلیٹی سے وہ کام کروا رہا ہے تو آپ اپنا ٹرو فیس سامنے رکھیں اگر آپ اپنی پروفیل پکچر میں اپنا فیس کلیرلی شو کریں گے تو جو بائر آپ کے پاس کام کروانے آ رہا ہے اس کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ وہ ایک انڈیویجویل پرسن سے کام کروا رہا ہے اور وہ بندہ بہت پروفیشنل ہے ٹپ نمبر تھری use your description space wisely اپنی description کو بہت اچھے طریقے سے لکھیں اس کا جو space ہے اس کو بہت وائس طریقے سے use کریں while it's good to put fun or light hearted touches to your description کو ایک quote لکھ دیا یا کوئی fun loving fun nature loving آپ نے کوئی اس میں بات لکھ دی تو یہ بھی اچھا رہتا ہے each word is taking up valuable real estate کیونکہ آپ ہی description بہت مختصر ہوتی ہے تو اس میں ہر word ایک value لیے ہوئے ہوتا ہے تو اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی description کو لکھنا ہوگا don't waste space on too many things that are off topic آپ نے کوئی بھی ایسی بات discuss نہیں کرنی کہ اگر آپ graphic designing description لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ web designing کو کچھ لکھ دیں quote لکھ دیں تو اپنی space کو اپنے waste بھی بالکل نہیں کرنا focus first on writing a clear and sharp description آپ کو ایک clear and sharp description لکھنے کی پہلے practice کرنی ہوگی اور جب آپ practice کر چکے ہیں تو پھر آپ کو اپنی profile کے لیے ایسی ہی description لکھنی ہوگی of who you are and then tweak it to make it more personal level within the space limits کہ آپ کون ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کی personality کیا ہے تو آپ کو اس طریقے کے الفاظ سے اپنی space limits کو cover کرنا ہوگا when it comes to making your profile stand out it's really about showcasing who you are what you do and the principles that guide your work treat your profile as an opportunity to introduce yourself to potential customers and create a space where they can get to know you and your professional style a great profile inspires confidence and a great profile inspires confidence and enthusiasm in buyers and is an important part of building your Fiverr business آپ کی description بہت اہم کردار ادا کرتی ہے Fiverr پر اور کافی چیزیں میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں آپ کی Fiverr کی جو description ہوتی ہے وہ آپ کو order دلانے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو آپ کو اپنی description پر بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی اور اب conclusion کی طرف چلتے ہیں کہ اتنا جو ہم نے کچھ سیکھا اس کو تین ورڈ میں ہم دیکھتے ہیں نمبر ون پروفائل نیم پروفائل پیکچر اور یور بائیو تاکہ آپ کو پیچھے کا مکمل سمری یہاں پہ سمجھ آ جائے On Fiverr It is better to use your real name as username Fiverr پر سب سے بہتر username آپ کا real name ہے اور show yourself as a brand اور team یا پھر آپ اپنے آپ کو as a team اور as a brand بھی show کر سکتے ہیں Like if you are offering graphics مثال کے طرح پر آپ گرافک ڈیزائننگ کی کوئی گیک پروائیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے نیم اس طرح ہو سکتے ہیں Graphics geek, Graphics king, Graphics creep and so on Profile picture Profile picture is a dynamic section of our profile and it is observed most of the times آپ کی جو profile picture ہوتی ہے وہ dynamic section ہوتا ہے آپ کے profile کا تو اسے بھی آپ کو بہت اچھا رکھنے کی ضرورت ہے You should use your real profile picture instead of any anonymous or picture of famous personality آپ کوشش کر کے اپنی profile picture use کریں بجائے اس کے کہ آپ کوئی anonymous یعنی انجان تصویر upload کر دیں یا کسی famous personality کی picture کو آپ اپنی profile picture use کریں If you don't wanna upload your own profile picture اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ واقعی اپنی profile picture add نہیں کر سکتے then grab any persons photo and use it تو آپ کسی اور persons کی photo use کریں اپنی profile picture پر but it is recommended to use your own picture نمبر تین your bio bio shows your experience and professionalism write your bio professionally آپ کی جو description ہوتی ہے وہ آپ کے experience اور professionalism کو show کرتی ہے تو اپنی bio کو آپ نے professionally لکھنا ہے for instance write میں دو مثالیا آپ کو یہاں دیتا ہوں I am Ali a blogger SEO expert a contained writer with 4 years of experience I treat my clients as my friends اس طریقی کی آپ description بنا سکتے ہیں simply your bio must be short and attractive آپ کا جو bio ہے وہ لازمی طور پر مختصر اور attractive ہونا چاہیے that whenever any buyers read get impressed impressed کہ جو بھی buyer آپ کا bio read کریں آپ کی description کو پڑھے وہ impressed ہو جائے اور آپ کو کام دینے پر مجبور ہو جائے if you are using a brand name then start your bio with we are a team of graphic designing with 5 years of experience our passion is اس طریقے کی بھی آپ اپنی profile بنا سکتے ہیں تو یہ تھا Fiverr کی profile کی متعلق ہماری lecture حمید تھے آپ کو کافی باتیں اس سے معلوم ہوئی ہوں گی اور میں یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ بنانا بھی بتا دوں کہ جب آپ Fiverr کی ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو جوائن کا بٹن دکھے گا اس پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنی ایمیل لکھنی ہوگی ایمیل کی متعلق بھی یہ یاد رکھیں کہ ایمیل بھی پروفیشنل ہی ہونی چاہیے بلکل عجیب سی ایمیل آپ نے یہاں پر انٹر نہیں کرنی ہے پروفیشنل ہی ایمیل بنائیں اگر آپ کے باس بزنس ایمیل ہے تو لازمی طور پر اس کو یوز کریں جب آپ ایمیل لکھ کے کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے ان باکس میں ایک ایمیل آ جائے گی Fiverr کی کنفرمیشن ایمیل تو اس پر کلک کریں تو اس سے آپ کی ایمیل کنفرم ہو جائے گی اور آپ کو ایک فارم فل کرنے کے لیے دے دیا جائے گا تو اس فارم میں بلکل سی چیزیں ہوں گی لیکن آپ کو اپنی پروفیل پکچر پروفیل نیم اور ڈسکرپشن کا اس میں خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا مجھے امید ہے آپ اچھی پروفیل بنا سکیں گے اب پھر بھی اگر آپ کوئی سوال کوئی کوشن پوچھنا چاہیں تو آپ فیس بک پیج پر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو